بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آپ سوال کا آپ کے جی سنگو جو آپ پہلے بات کر رہے تھے ہمیں اپنی کے پہلے میں سی الائک سے اس سے رہے تھے کہ ماں کی محبت اور اتاتیات نے این شاہ بہت زور بھی ہے میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم کہتا ہے ہم کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی قدموں تلے جنرل یہ جنرل خصورت جی سرف برٹ دینے سے مل جاتی ہے یہ اس عورت کو ان کرنے پردی ہے وہ اس کو شکر کرنے پردی ہے کہ اس کی پارک کے اچun جنرل دینے پردی ہے کیسے عورتیں بھی ہیں بچے پیدا رہتے ہیں بڑے پیدا جاتے ہیں ایسی عورتیں بھی ہیں جو بچے طرح کہاں کہ جیسے آپ نے ایک زیمپل کیا ہزمائی فرف کی نپل کی بی بی گئی میں نے شاکریہ کا لگی ہونے جانا یا مجھے کوئی اور پسند ہے وہ جو پاؤں کے نیچے جنت ہے جو چھوڑ کے جانا رہی پچھے دہوں جو میں نے دعا کیا فیر ہے اس عورت کی کیا جنت is going to stay there at all costs whatever she does اصل میں جتنے سوال آپ لوگوں کے اندر ہیں اگر آپ لوگ یہ اللہ تین بار اللہ پانی سورہ رحمان جب سنتے ہیں اگر آپ ٹوٹل سرنڈر جب کر جاتے ہیں اگر ہنڈر پرسنٹ سرنڈر میں اس کے تین چار سٹیپس بولتا ہوں تھوڑا سا بریک کر کے کچھ کو فارگیونیس کسی کے لیے لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر کے ماف کرے سب کو دل سے دعا دے دے ختم کرے جو پیچھے ہوا یہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگوں کو میں زور دیتا ہوں ریپینٹنس کے شرمندگی کے بغیر استغفار کچھ نہیں کرتی جب تک آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں توبہ نہیں ہوتی ہے شرمندگی کا نام توبہ ہے دل سے آپ شرمندہ ہوکے اور پھر آخری سٹیپ ہے آجزی سبمٹ کر دینا سرنڈر کر دینا اس کے آگے ہتھیار پھینک دینا اپنے آپ کو پیش کر دینا ہم اس میں بھی اللہ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ذرا ایدھر آ رہا ٹھیک ہے تو خود کو پیش کر دینا کہ میں ہار گیا ہوں میں تیرے آگے آگے ہوں تو ہی ڈاڑا ہے اور تو ہی زبردست ہے تو واقعی اللہ اکبر ہے تو واقعی عصیم ہے اور میں بہت ہی چھوٹا ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں ہے اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے بہت بڑی غلط فہمی تھی لیکن میں تیرے آگے آگے ہوں اب یہ جس مسئلے میں بھی میں فس گیا ہوں بے شک میں نہیں اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں نہیں کہتا اس نے کیا ہے میں نہیں کہتا میرے باپ نے کیا میں نہیں کہتا میری ماں نے کیا میں نہیں کہتا ملے والوں نے کیا سسرال والوں نے کیا میں نہیں اپنی جان پر ظلم کیا تو تے میں تے کٹھے ہیں تیرا تو میں ہوں میں آگے ہوں اب سو بسم اللہ جو تیرا فیصلہ ہے اللہ مار دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے شفاہ نہیں ہے اس کے امرز الموت تھا وہ نہیں بچائیا اسی بیماری میں اب مختلائم بیماری ہے یا مسئیبت ہے بدبختی ہے جو بھی ہے اس میں پھر کئی بار وہ اللہ کا معاملہ ہی نہیں ہوتا وہ تو کسی بندے کی آل ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جس کسی ماں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جو روڑی پہ پھینک کے چلے گئی ہے یا آسپٹل میں چھوڑ کے چلے گئی ہے میں آپ کی پہتا ہوں وہی ماں ایسی سیٹویشن میں فسیوی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ موت بھی مانگ رہی ہوتی ہے موت بھی نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے پہ پھینک گئی تھی رات کے اندھیرے میں ٹھیک ہے کتے کھا لیں یا شاپر میں پھینک گئی تھی وہ ہی کئی بار پتا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ڈاکٹر بن کے اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے یہ موویز بھی بنی ہیں وہ تو خدا ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ کیا صرف بچہ جنم دینے سے پون میں جنت آ جاتی ہے یہ کن کا فرمان ہے سرکار دوالوں کا فرمان ہے ٹھیک ہے کہ ماں کے پون تلے جنت ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ سرکار دوالوں نے فرمان رہے ہیں مسلمانوں کو انسانوں کو ٹھیک ہے ان انسانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں جو بیسکلی خوف خدا رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے تو وہ اللہ کے قوانین کے مطابق اس طرح کا بچہ بھی نہیں پیدا کریں گے ٹھیک ہے اور جب انہوں نے اللہ کے قوانین کے مطابق بچہ بھی پیدا نہیں کیا بچہ کر دیا انہوں نے اپنے قانون کے مطابق ٹھیک ہے it was a fun it was a relationship and now we are in break up and this was just a load and I offloaded it ٹھیک ہے terminology ہاں ساری میں نے سنی ہے نا اس معاشرے میں آپ کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹری میں میں نے اس معاشرے میں یہ دعا اور ڈاکٹری اور اس کے سارے میں میں شاید روز ہی اتنا کامتا ہوں اس کے حقے مطلب میں میں کئی بار اسے کہتا ہوں کہ تیرہ ہی ظرف ہے ٹھیک ہے میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا ہوں بڑی چوٹی ایج میں ماں جی مجھے کسی پیتبار نہیں رہ گیا مجھے کسی رشتے ماں جی ماں ہی چھٹ جن دی ہے انہوں نے چونکہ بڑی بیوگی میں جوانی میں بیوگی کٹی ہے انہوں نے میں چودہ سال کا تھا وہ پینتیس سال کی تھی جب بیوہ ہوئی ہے انہوں نے ہمیں کہاں سے ریس کیا تو بڑے دکھ سے کہتا ہی یہ نہ کہا کر پھر سعادی کہتی ہے کہنا تو تو سچے ہیں بلی دے بھی پیر سڑے سنتیوں نے بچے پیرا پتہ نہیں کوئی معاورہ ہوگا مجھے تو نہیں پتا حالانکہ میں نے تو بلیوں کو اپنے بچیں بڑی کیر کرتے دیکھا ہے کوئی معاورہ بنا ہوگا کہہ وہ دیتی ہیں لیکن جب میں کبھی یہ بات کروں ماں بھی چھٹ جان دی ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے یہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا اس کے بعد مجھے کبھی انسانوں سے درد نہیں ملا مجھے توقعات نہیں رہی کبھی کسی سے اور وہ ایک ہی تھا ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے اور مختلف جگہوں پہ میری عمر کے مختلف حصوں میں وہ کئی روپوں میں مجھے ملا ٹھیک ہے کئی بار میں نے اسے پہچان لیا کئی بار مجھے بعد میں پتا چلا وہ کون تھا لیکن ایمینی میں نے اپنی ماں کا تھا کہ ماں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ٹھیک اب اس فکرے کو اور طرح بھی سوچ سکتی ہو کسی کے ہم نہ ہوئے کوئی ہمارا نہ ہوا ماں کوئی کسی کا نہیں ہوتا کسی انگلیش والا کسی نہیں ہے ٹھیک ہے کسیاں پاریاں بھی کرتی ہیں تو وہ کسیاں پاریاں کتنی نہیں دیتا وہ کسی کا ہے وہ کسی کا ہے وہ جس کا ہے اسی کا ہے لیکن اس کا بڑا ظرف ہے وہ اپنا اللہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اللہ پھر کہتا ہے کہ اے اس کا تینکیو کرو ٹھیک ہے اس پہ اس کو خراج تحسین پیش کرو یہ تم لوگوں یہ کیا چال چل گیا ہے تو لیکن پھر بھی میں نے ماں کہا کہ ماں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا وہ ہوتا نہیں ہے کسی کا ٹھیک ہے اور کسی کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو کسی ہے نا کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ میری مزیدار یہ میری اپنی باتیں ہیں یہ آپ لوگ یہ پاگلوں کی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ پاگلوں والی باتیں ہیں آپ وہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا مجھے بڑا آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے میری یہ اپنی لینگویج ہے میری یہ اپنی سمجھ ہے تو وہ ماں جس نے اگر گلتی کی ہے انسان ہوتے ہوئے اس نے لمحاتی کوئی گلتی کی ہے مجبوری میں کی ہے مزے میں کی ہے دھوکے میں کی ہے بہرحال وہ دونوں مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی یا جو بھی تھے وہ اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں تو زیادہ سمجھدار تھے اور وہ ماں منی لیکن وہ ماں کے پوسٹ پہ تو آئی نہیں رہی وہ تو کلیم ہی نہیں کر رہی ماں کی پوسٹ وہ تو پھینک کے چلے گی ہے اس کو کیا اس نے اسے اپنا انٹرڈکشن دیا کہ میں تمہاری ماں ہوں کیا اس نے اپنا دودھ پلائیا اس کو وہ درد تو مجبوری تھی وہ تو اس کے ایک ایکٹ کا کونسیکوینس تھا ٹھیک ہے لیکن وہ تو نہیں اس کے بعد کلیم کر رہی کہ میرا یہ درجہ ہے وہ تو مانگی نہیں ریو درجہ اور نہ ہی وہ اس لیول پہ آئے گی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ایتھسٹ میرے سے بیعث کر رہا تھا کہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ مسلم ہم دوست تھے مختلف سعودیہ میں ملٹیپل ریاض میں جب تھے وہاں مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ تھے تو وہ ایک پارٹی میں آپس میں کلوز سرکٹ جو دوست یا کولیگ تھے ہم ذرا کھل کے بات ہوتی تھی تو اس میں وہ اپنی طرح سے ہمیں لڑا رہا تھا یا ہمارا مزاک لڑا رہا تھا کہ کرسچن اور مسلم اور ہندو بھی تھے انڈیا کے کچھ تو وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم میں سے دوزک میں کون جائے گا جنب میں کون جائے گا پہلے ایک منٹ رکھو کیا مسئلہ کیا پڑ گیا یہ کیوں پلوٹوں کی الارٹمنٹ شروع ہو گئی ہے کہ بس تم لوگ یہ جو گیدرنگ ہے اس کو خراب کر رہے ہو مسئلہ کیا ہوا ہے اس نے دیکھا یہ آگیا ہے یہ بیچ میں کام خراب رنگ میں بھنگ ڈال رہا تھا میں اس کے اس نے کہا نہیں نہیں یہ تم سے بھی کوسچن ہے مسلم تم بتاؤ یہ نرائن جائے گا جنت میں دوزک میں یا یہ جیک اپ جائے گا یا تم مسلمان جاؤ گے ساتھ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ افنڈ نہیں ہونا تم متفوق ہونا بلا لینا this is possible just a talk lighter tone lighter talk میں نے کہا میری بات سنو ٹھیک ہے کنیڈین تھا وہ بھی لیے میں نے کہا میری بات سنو تمہیں کیا مسئلہ ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ جنت ہے دوزک ہے کہتا I don't believe تو میں کہے تو رام نہ سو ٹھیک اب وہ جو تینوں چاروں ہسنا شروع ہوگے سارے آگے کہیں کہ یہ بات ہم نے نہیں سوچی میں کہے سنو کے پٹھے کو چپڑے مارا تم سارے گھٹے ہوگے کہ تینوں کیا لگے جب تو مانتا ہی نہیں کہ جنت ہے دوزک ہے کوئی اللہ ہے ٹھیک ہے تینوں کی مسئلہ پہ آیا ہے بھائی ٹھیک ہے لیکن اس کا بڑا فیورٹ ٹاپک تھا وہ اور کچھ چھیلڈ خانی کر لیتا تھا جب کہ یہ آپس میں گیترنگ سی ہوتی تھی بڑی لیمیٹڈ سے تو موقع ہوتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ ڈیزرٹ والی سائٹ پہ جانا پڑتا تھا یا وہ اب مجھے عربی کا نام نکل گیا وہ فارم آسس ٹائپ بنائے ہوتے تھے انہیں کچھ عربی میں کہتے تھے وہاں پارٹی آپس میں ڈپارٹمنٹ کی دوستوں کی یا فیملیز جو آپس میں ہوتی تھی ایکسپیٹریٹس کی اس میں اس نے کئی نہ کئی جہاں دیکھنا اس نے یہ شوشہ چھوڑ دینا ان میں ٹھیک ہے اگر بڑی عید پہ کٹھے ہوئے ہیں ساری آپس میں کر لیتے تھے انڈین ہندو بھی آتے تھے بنگالی سری لنکان تھے نیپیلیز تھے فلپینوز اور ساری مکسی کمیونیٹی نرسز ڈاکٹر تو وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک وہ شوشہ چھوڑ دینا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ مطلب تم میں سے صحیح ریلیجن پہ کون ہے ٹھیک ہے تم میں سے کون صحیح ہے کون جو ہے وہ ٹوٹل غلط ہے کس کے پاس ریل ٹرث ہے وہ خامخواہ کی بیعت شروع ہو جانی ان کی اس نے رام سے مزے لیتے رہنا اگر میں نے نوٹ کیا شروع میں جب میں نوٹ کر لیا میں نے ان کو کہنا تم سارے چھکر تم پہلے اس سے پوچھو کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کا مسئلہ گیا یا اس نے بچوں کے رشتے کرنی ہے ٹھیک ہے پنجابی جیسی لوریوں دیازی کرنی تو کوڑی دا رشتہ دینا ہے وہ ظاہری بات ہے مزا نہیں آنا تھے یہ بات کرتے ہو تو وہ ویسے کہنا کہ یا تو کیا چاہ رہے تو اس نے مجھے کہتا کہ جوید آپ بورنگ پرسن کئی لائیو ٹاک جا رہی تھی لائیو نہیں تو جان بوجھ کے یہ ہرتے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھا کریں کہ کئی بار فضول قسم کے سوال کئی لوگ ہمارے اندر چھوڑ دیتے ہمیں لڑانے کیلئے ہمارے ذہنوں کو انتشار میں ڈالنے کیلئے ہماری ینگ جنریشن آج کل بہت اس کا شکار ٹھیک ہے نہ انہوں نے قرآن میں گوھر کیا یہ اسی بات پر پہ بہت سی ینگ بچیاں جو ہیں وہ بڑی اگریسیو ان کے مجھے فون آنے ساتھ انہوں نے کہنا کہ آپ نے میرا پردہ رکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے میں تو ڈیبیٹ کر رہی تھی اپنی سیلیوں کے ساتھ اللہ میں یہ ایسے کر نہیں سکتا اس نے دکھا دیا کہ بیوی کو ہلکی مار لگاؤ یہ کیا بات ہے یہ کیوں عورت کو مار میں تو مانتی نہیں ہو اس بات کو میں نے اس پیار سی ساری اگزمپل جو آج بھی دی ہے اس بیٹی کو سمجھانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد انتقام میں غصے میں اتنے میں نہ چلا جائے کہ اس کو فیزیکل حام دے دے اس پہ تضاب پھینک دے اس آگ لگا دے اس بیوٹی کو ستیاناز کر دے اس کی ہڈی توڑ دے بال کار دے اس کی اجازت نہیں ہے اگر وہ فیزیکل اجازت تک کھینچات آنی اس نے کر لیا اسے روکنے کے لئے کر لیا یا کوئی تھوڑا ڈراؤا دیا اسے رکھ جائے نہیں تو پھر اگلی آیت بھی تو ہے اس کے بابجود وہ بات نہیں آتی تو اس کو احسن طریقے سے اس کے رائٹس کے ساتھ کوئی توفہ بھی دیکھ یہ بہت بڑا بدلہ ہے بلکہ اس سے تو اس کو اچھے طریقے سے بیجو تا کہ جب وہ آگے جہاں جانا چاہ رہی تھی وہاں پر اگر اس کو آپ کی یاد آئے تو کہ ان کی بیوی یا ان کے بارے میں کچھ ان کے گھر کے معاملات کے بارے میں اچانک افوائیں گردش کرنا شروع ہو گئی یا محلے میں بات پھیل گئی کہ ان کی لڑائی بہت ہے ڈائیورس تک بات آگئی ڈائیورس دینے ہی لگے ہیں یا وہ اپنی بیوی اب اب بہت گھر چلے گی یا کسی وقت بھی ڈائیورس ایمپلیمنٹ ہو جائے گی کیونکہ ڈائیورس اسلام میں اس طرح نہیں سکھائی گئی کہ جاؤ میں تمہیں اطلاق دی اطلاق دی اطلاق ہو گئی اس سے منع کیا گیا تو آپ اسے ایک وارننگ دیتے اطلاق دیتے اس کے بعد 3 منذ تک آپ رجوع کر سکتے پھر اس کے بعد وہ علیدہ بھی کی جائے وہ اپنے باپ کے گھر یا اپنے ولی کے گھر جائے آپ علیدہ ہو جائیں وہ سارا علیدہ ایک سسٹم میں پوری سورہ اطلاق پڑھ لیں یا سورہ بکرہ کی آیات ہم دیکھ لیکن ان سے کسی میڈیا ہمارے جیسے میڈیا والے نے یا چسکے لینے والے کوئی ان صحابی کو پوچھنے رکھا کہ سنیں آپ کی بیوی کی لڑائی ہو گئی اطلاق تک بات پہنچ گئی تو انہیں کہ ہاں یار دعا کرو اللہ خیر کرے انہیں کہ نہیں میں سنائے کہ آپ ڈائی ورس دے کیا خامی ہے یا آپ کیا لڑائی ہے انہیں کہ دیکھو میری بات سنو اطلاق ہوئی نہیں ہے وہ میری بیوی ہے تو میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے میں اسے کیسے نگا کر سکتا ہوں دوسرا بھی تو پوچھنے والا صحابی تھا تو انہوں نے کہ میں آپ کیسے بتا صحاب شرمندہ ہو گئے کچھ دن بعد پتا چلا کہ ڈائی بورس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ویسے بھی حکم ہے کہ جب اس دوران بھی آپ کوئی شادی کا پیغام بھی نہ بھیجیں بلکہ آپ ہنٹ بھی نہ دیں اس بی بی کو خلقہ سا ہنٹ بھی نہ دیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کر لے میں ہوں نا پجارو تیری یہ ارام زدگی ہے تو یہ منع ہے اس سے کیا گیا آپ اس رشتے کو ہو سکتا ہے وہ گھر جڑ سکتا ہے آپ اپنا اس میں پنگا نہیں ڈالیں گے آپ اپنا رشتہ تک نہیں بھیجیں گے آپ اپنا ہنٹ دوسرے لوگ رشتہ بھیج سکتے ہیں ان خاتون کو طلاق جو ہے امپلیمنٹ ہو گئی اور ختم ہو گئے سیپریٹ ہو گئی بات وہ ہی صاحب ان صاحب کے پاس آئے انہیں کہنے لگے کہ اب تو آپ کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے اددت بھی پوری ہو گئی اصل میں میں ادھر رشتہ پوچھنا چاہتا ہوں تو اب تو مجھے جات دیتا ہے میں رشتہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بیوی میں انہیں پسند کرتا ہوں یا مجھے اچھا لگا یا ان کا کاروبار بڑا اچھا ہے یا خاندان بڑا اچھا یا جو بھی ہوگا میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی ان میں کوئی شرعی عیب تو نہیں ہے یا ان میں کوئی ایسی کیا خامی تھی جس کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو انہیں کہ میں آپ کو کیوں بتاؤ ہوں انہیں کہ نہیں دیکھیں وہ پہلے تو آپ کی بیوی تھی اور آپ ان کا لباس تھے تو آپ نے انہیں کور کیا تو آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے میں نے بھیجنا ہے پیغام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا خامی تھی کوئی سالن اچھا نہیں پکاتی تھی زبان ایسی بات تھی جس کی ویسے آپ نے ڈائی ورش کر دی بھائی یہ ہی تو بات میں تمہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں آپ مجھے بتائیں میں نے رشتہ بیجنا ہے اگر ان میں کوئی خامی ہے تو میں نہیں بیجوں گا میں نے کہ دیکھو میں اس کی چوگلی کیوں کروں میں اس کی عیبت کیوں کروں وہ ایک میرے لئے محترم مسلمان عورت ہے غیر عورت ہے میں اس کے بارے میں کیوں بات کروں کیا ہم میں سے کتنوں کا یہ ظرف ہے اللہ قرآن میں بار بار لباس سے تشبیح دے رہا ہے اور ساتھی اور دوست سے تشبیح دے رہا ہے میاں آپ مجھے نہیں بتانا ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کریں جو شادی شدہ ہو اور سوچو کہ آپ لوگوں نے اپنے سپاؤز کے بارے میں سپاؤز ہی ہوتا ہے تو نہیں پرننسیشن تو صحیح ہونا چاہیے بیچ میں گلت ہی بولی جاؤ میں نیا نیا سن تو اپنی بیوی اپنے زوج یا زوجہ کے بارے میں آپ لوگوں نے نکاح میں رہتے ہوئے جب شادی آپ لوگوں کی تھی آپ لوگوں نے کبھی اپنے خامن یا بیوی کی عیب جو ہی اپنی امی ابو بھائی بہن دوست یار سے جس نے کبھی نہیں کی اور یہ تو میرا خلائے بغیرتی ہے اگر کوئی مرد یا عورت تو یہ تعریف کرے کہ یہ بھی منع کیا گیا یہ تو ٹوٹلی منع حرام بغیرتی ہے یہ لیکن آتا تو تعریف میں لیکن ویسے تعریف میں کچھ قومیں کرتی ہیں میں پھر کہوں گا میرا نہیں خیال کہ میری بیوی پسند کرے گی میں اسے اپنے دوستوں میں ڈسکس کروں ان کے فنی محسن پہ چھے سوئے کا مضمون لکھوں اور نہ ہی میں پسند کروں گا کہ میری بیوی جو ہے میرے بارے میں بتاتی رہے جو کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بڑی غلط ارکت ہوتی لیکن خیر آپ میں سے کتنے لوگ خدا کو حاضر ناظر جان کے اور جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے اور میرے پہ ہزاروں اترازات کرنے آپ لوگ ہیں یا مجھے حدیثیں اور قرآنوں سے لطار نہیں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ جو دیجئے گا آپ میں سے کتنی بیویوں نے اپنے خامند کی کبھی نکرانی سے بھی ہمسائی سے سہیلی سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے جٹھانیوں درانیوں سے اور خامدوں نے اپنے بھائیوں سے دوستوں سے کولیگ دوسری خواتین سے جو کہ یوزویل ویپن ہے اور تماشا ہے کہ میں بہت مظلوم خامد ہوں اور آپ کو دیکھ کہ مجھے بہت خوصلہ ہوتا ہے بیوی ہو تو آپ جیسی ہو اور وہ بچیاں جو 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 مجبور نکلی ہوتی ہیں بڑی تیزی سے اس میں ٹرائپ ہوتے ہیں لیکن خیر تو وہ پھر اپنی بیویوں شادی کے بعد ایسے صاحب سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بچا گود کیوں لیا تھا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ نے شادی کیوں کی تھی سر وہ بہت مظلوم تھا میں کہ آپ نے بچا گود لیا تھا نا آپ کی مامتہ جاگ گئی اور اس نے جگا لی ٹھیک ہے میرے سمیت کتنے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے اپنی بیوی یا اپنے خامند کے بارے میں کبھی کسی سے عیب جو ہی نہیں کی سوچ کے دیکھنا اللہ سن اور دیکھ رہا کسی نے اپنے خامند کی کوئی شکایت کہیں نہیں لگائی چھوٹا سا ہاتھ ایک ہلکا ہوتا مجھے نظر آ رہا لیکن وہ بھی ساتھ سوچ رہی ہے تھوڑا سوچ لو آت مری اگلی میں تھوڑی سی اوپر آتے دیکھ رہا ہوں اچھا ایک کاکی اور وہ بڑی چھوٹی عمر کی اور کوئی اور آپ سارے بہت تسبیح گزار نمازی تحجد گزار وظائف کی بلکہ آگے بتانے والے مرد حضرات میں سے کوئی شیر کا بچہ کوئی قرآن و حدیث کا عالم میرے پہ فتوے ٹھوکنے والا میرے سمیت میرے سمیت ٹھیک ہے کوئی شادی شدہ جو حضرات ہیں انہوں نے اپنی بیویوں کی شکایتیں کسی کو نہ لگائی ہو ان کی اگر کوئی ہے تو شوق سے بتائے جس نے دوستوں سے مولوی صاحب سے بھائیوں سے ابو سے امی سے باجیوں سے کسی سے بھی لگائی ہوئی ہے وہ نہ ہاتھ کڑا کرے کسی سے بھی اگر انہوں نے ابھی توبہ کی ہے سچے دل سے اب آپ میں سے کتنے گدی نشینیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ماشاءاللہ روحانی فیوز والے لوگ ہیں جو اللہ کہیں سلاسل سے ہیں تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم تم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولنے پر یہ اتنی چلو ہے کہ شرمندگی سے سب نے سر جھکا لیا ہے یا ہسی جا رہے ہیں لیکن چلو یہ نہیں کیا کہ نہیں ٹھیک ہے تو جی فرشتیاں نے بیعہ بھی نہیں ہوں نہیں 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 پران میں یہ حکم ہے اور آپ سے مجھے اس جواب کی نہیں امید تھی مجھے آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گی ایک دو لوگ آپ سے اگلی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کی اگلی روح سے مجھے دو تین ہاتھوں کی امید تھی کہ وہ لوگ تو ضروری ہاتھ کھڑا کر دیں گے جن کاکیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی بھی آج میں نے جتنا شکر ادا کرتے دیکھ ہے دل ہی دل میں شکر ہے آئندہ یہ دھیان رکھنا ہے یہ جب ہمارا ٹیسٹ ہوگا تو جن کاکے کاکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی جو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ بھی دھیان رکھیں کہ یہ سوال کبھی نہ کبھی آپ نے اپنا گریبان پکڑ کہ میں نے جن صحابی کی مثال اس کو ذہن میں رکھئے گا خاطلا کے طلاق کوئی خوشی سے نہیں دی جاتی اور اس میں پتہ نہیں کتنا غصہ اور رنج شامل ہوگا آپس میں اور وہ طلاق ہو گئی جس کی بات بھی نکل رہی تھی باہر لوگ پوچھنے بھی آگئے بڑی بڑی اللہ کسی پہ یہ ٹائم نہ لائے کسی سب کے گھر صدا آباد رہے اور ان کے بچے آگے آباد رہے ممتہ بے غرض پیار کاکی 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 بابا جی کہتے تھے کاکی کا مطلب عورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کاکی مردوں میں بھی ہے جس کاکی کو وہ کہتے تھے وہ کاکی ہر جگہ انہیں نظر آتی تھی ٹھیک ہے وہ تو لوگوں نے پیار سے کچھ لوگوں کا اپنا پیار ہے انہوں نے پیار سے بابا جی کاکیاں والی سرکار کر دیا ہے وہ کاکیاں تو ان سے بہت پیار کرتی تھی لیکن پیر کاکی سرکار یا کاکی تار تو میڈیا نے کہا لیکن وہ خود جو کہتے تھے کبھی کاکی تار کیا ہو کاکی کہتے تھے یہ تو نہیں کہتے تھے جو کاکیاں تار کے آؤ کاکی کیا ہے ہمارے گھر گھر میں مدر ٹریز ہے قربانیاں دی نہیں ہے کئی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے شادی کی نہیں کیوں باپ بڑی ہے ماں بڑی ہے یا بہن بھائی باپ فوت ہو گیا ماں کے ساتھ مل کے بڑی تھی وہ اس نے پورے گھر کو رن کیا چھوٹے ساروں کی شادیاں کرا دی اور بعد میں شادی نہیں کی کہ میں بھی چلے گی تو اب یہ بڑی ماں کیا کرے گی کئی کاکی ایسے ہیں لیکن کاکیاں یہ زیادہ کرتی ہیں یہ بہت بڑے سیکریفائس ہیں ایسے بھی لوگ ہیں پھر انہی بہن بھائیوں نے اسی بہن کو خوب ٹیکے بھی لگائے ہیں یہ بھی میرے پاس سٹوریز ہیں یہ انسان کی دنیا کی کہانی ہے جتنی دیر تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہیں زلیل کرے گی اور جوگر پہن کے آگے بھاگے جس دن دنیا کے چھوڑ کے دنیا کی طرف بیک کروگے اس کی پرواہ چھوڑ دوگے اور اللہ کی پرواہ کرنے شروع کر دوگے اللہ کی طرف صرف مو کروگے صرف اور صرف دھیان کروگے ٹھیک ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف دھیان کروگے یہ دنیا جوگر پہن کے تمہارے پیچھے آگی نوٹ ووٹ ووٹ سب کچھ یہ تمہیں دینے کو تیار ہوگی یہ میرے الفاظ لکھ لو لیکن کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پتھر کے ہو جاؤ گے یہ تمہیں دیفتہ بنا دیں گے یہ تمہیں پوچھیں گے یہ گائیڈ مووی کا یہ دنیا جوگر پہن کے پیچھے آئے گی تمہارے تم بس اپنے اللہ کی طرف ایک قدم صرف ایک قدم چل لینا وہ ایک قدم یہاں سے یہاں تک یہاں پہ دل اور دماغ یہ جس دن تمہارے ایک ہو جائیں گے قلب بن جائے گا تو قلب کی پہلی آواز سنا کرنا وہ کبھی غلط نہیں اس پہ چلتے جانا نگ دنس دنس جس چل ہر